حلیلویہ اور اپنا مند پرمیشہ کی روٹھاتی ہوئے پرمیشہ کے سمک میں پرمیشہ کا دھنیواد کرو سبھی جن کی اس نے جیون دیا آشش دیا بلیس کیا چھوٹکارا دیا پرمیشہ کا دھنیواد کریں گے بہت سارے لوگ آج وشواسی ہیں جو پرمیشہ کا دھنیواد نہیں کرتے ہیں ہر ایک ایک جن آج ایشیو کی مہمہ کرے اس کا دھنیواد کریں جب ہم پرمیشہ کا دھنیواد کرتے ہیں ایڈوانسٹ میں تو ہم ان آششوں کو بک کر لیتے اپنے لائف میں اس لئ اس سانس جو ہماری قرمیشہ ہماری سانس کو چلا رہا ہے حلیلوی جب ہم ہم پرمیشہ کے سانس کیلئے اور جیون دمائے لائف کو بلیس کرتا ہے سانسوں کو اور ایڈ کرتا ہے اور رکھشا کرتا ہے اس لئے دھنیواد کریں گے حلیلویہ دھنیواد ایشیو بلتے ہوئے پرمیشہ کی مہمہ کریں کہ پرمیشہ نے ہمارا ادھار کیا آنٹمی کانکو کو کھولا اور ہم ایشیو کو پہچان پائیں اور ہم نے ادھار پائیں یہ جبردست گفٹ پر اس کے لئے پرمیشہ کا دھنیواد کریں گے آپ بچائیں گئیں آپ کا پریوار بچائیا گیا ہے اس کے لئے پرمیشہ کا دھنیواد کریں دھنیواد ییشو ہلیلویہ تو آج ہم ایک ایسی وچن کے بارے میں بات کریں گے سچ مچ میں یہ جو وچن ہے ہمارے جیون کا سینٹر ہے ہلیلویہ جو لوگ اس وچن سے ہٹ جاتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس وچن کو پورا نہیں کرنا چاہتے ماننا نہیں چاہتے ہیں تو بات میں وہ آگے چل کر فس جاتے ہیں اپنے اُلجھنوں میں پڑ جاتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس میں سے کیسے باہر رہا ہوں ہلیلویہ پرمیشہ مسیح کی تاریف و دھنیواد ییشو سچ مچ میں داؤت ایسا ہی نہیں کہتا کہ پرمیشہ تیرا وچن تو مدو سے بھی میٹھا ہے ہلیلویہ وہ بار بار ایسا کیوں کہتا ہے کیونکہ اس نے ایکسپیرینس کیا ہے پرمیشہ کے شبدوں کا اس کے وچنوں کا کہ پرمیشہ نے کس طریقے سے پرمیشہ نے اسے سرکشہ پردان کی اسے سنبھالا ہے اسے بچایا ہے بیماری میں بھی پرمیشہ نے اسے سنبھالا ہلیلویہ اسے اٹھا کر کھڑا کیا چھیون دیا آشش دیا پرمیشہ مسیح کی تاریف و دھنیوادیشو اس لئے پرمیشہ کا وچن کیا مدو سے میٹھا ہے جو لوگ بائبل کو ہر دن پڑھتے ہیں میرا وشوانس ہے کہ وہ مدو سے میٹھا ہے کتنے لوگوں کے وشوانس ہے اور کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ پرمیشہ کا وچن مدو سے بھی میٹھا ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں ہلیلویہ کمنٹس کریں بولیں اور سبھی جنب بولیں کہ پرمیشہ کا وچن مدو سے بھی میٹھا ہے ہلیلویہ پرمیشہ مسیح کی تاریف و دھنیوادیشو آج ہم پڑھیں گے پرمیشہ کے وچن کو دیکھیں گے کہ جب ایک ویقتی پرمیشہ کے وچن کو لینا شروع کرتا ہے تو وہ پرمیشہ کا وچن کیا کرتا ہے اس کے لائف میں اس کے جیون کو آشش کرتا جاتا ہے اب جیون میں جب آشش کے بات کی جائے تو الگ الگ طریقے کے آشش کے بارے میں بائبل میں بتائی گئی ہے پرمیشہ کا وچن کہتا ہے کہ تُو ادھی کشل سے رہیں گا پرمیشہ کا وچن کہتا ہے کہ تیری آیو بڑھے گی ہلیلویہ مذہب تیرا جیون بڑھے گا پرمیشہ کا وچن کہتا ہے ہلیلویہ کہ پرمیشہ کا وچن آپ کے لئے سیدھا مارگ نکالے گا آپ سچ مچے میں پرمیشہ آپ کو استعمال کرے گا اپنے راجی کے لئے آپ کو دیمان ہوں گے آپ کے لئے پرمیشہ سب کچھ سہی کرے گا ہلیلویہ تو ہم پڑھیں گے آج پرمیشہ کے وچن کو وچن کہتا ہے نیتی وچن تین کا پہلا وچن سہی پڑھیں گے ہم ہے میرے پوتر میری سکشہ کو نہ بھولنا اپنے حردے میں اگیاں کو رکھے رہنا کیونکہ ایسا کرنے سے تیری آئیو بڑھے گی اور تُو ادھیک کشل سے رہے گا یہ جو پرمیشہ کے لگوز وچن ہے ہلیلویہ لکھت وچن پویتر آتما کے دورہ لکھا گیا ہے بائبل میں مینشنڈ ہے کہ جو وچن لکھا گیا ہے وہ اٹل ہے اسے کو ٹال نہیں سکتا مطلب یہ جو وچن ہے پورا ہوئے بینا رہنے سکتا مطلب یہ جو وچن ہے چھولو پرمیشہ کے وچن پر وشواس کرتے وہ وچن ان کے لئے کیا ہے ہلیلویہ سامرتی ہے اور ایک بڑی گواہی ہے تو وچن کیا کہتے ہیں ایسا ہی کرنے سے تیری آئیو بڑھے گی اور تُو ادھیک کشل سے رہے گا پہلے آپ جندگی اچھے سے جیتے تھے لیکن اب جو آپ کا جیون ہے سپر بلیسٹ ہو جائے گا ایک دم آلند سے بھرپور ہو جائے گا ہلیلویہ آپ کو ڈر نہیں لگے گا گھبرات نہیں ہوگی چھنٹا بھی ہوگی تو آپ چھنٹا نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا پرمیشہ میرے ساتھ ہے آگے لکھا ہے کریپا اور سچائی تو اسے الگ نہ ہونے پائیں ورن ان کو اپنے گلے کا ہار بنانا اور اپنے ہردے روپے پٹیے پر لکھنا تو تُو پرمیشہ اور منشک کے دونوں کا نگرہ پائے گا تُو اپنی بدھی مان ہوگا اور نیکسٹ ورس لکھا ہے تُو اپنی سمجھ کا سہارا نہ لینا ورن سمپون من سے یہ ہوا پر بھروسہ رکھنا آمین تُو اپنی سمجھ کا سہارا نہ لینا یہی پر ہی مشواسی جو لوگیں پرمیشہ کے جو لوگیں گلتی کر دیتے ہیں وہ آگے چل کر کیا کرتے ہیں پرمیشہ کے وچن کا سہارا نہ لے کے وہ اپنی سمجھ کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ٹھوکر کھا کر گر جاتے ہیں اور الگ الگ طریقے سے ان کو پھر دھوکہ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو کیونکہ آپ نے پرمیشہ کے سمجھ بیٹھے نہیں آپ پرمیشہ کے سمجھ بیٹھے نہیں آپ نے پراتنہ کی دعائی نہیں دی مانگا نہیں پرمیشہ سے پوچھا نہیں اور اس لئے کیا ہوگی آپ کے لائپ میں آپ کو ٹھوکر کھا کر گرنا پڑا جب ہم اپنی سمجھ کا سہارا نہیں لیتے ہیں اور پرمیشہ کے وچھن کا سہارا لیتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں دعائی دیتے ہیں مانگتے پرمیشہ سے تو پرمیشہ اپنے وچھن کو بھیج کر بات کرتا ہے وہ درشن بھی دے سکتا ہے وہ ویزن کے طروب بھی بات کر سکتا ہے وہ آپ کو ڈریم میں بھی بات کر سکتا ہے وہ چلتے پھرتے بھی بات کر سکتا ہے وہ پرمیشہ کے کانوں میں آواز بھی دے سکتا ہے پرویشیو کے تاریو سے جو پرمیشن کے وچن کا سہارانی لیتے ہیں مطلب پرمیشن کے وچن کا سمجھ کا سہارانی لیتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں ان کے لائپ میں کیا ہو جاتا ہے ہالیلویو وہ ٹھوکر کھا کر گرنے لگتے ہیں پرویشیو کے تاریو پرمیشن کے جن کہتا ہے اسی کو اس مرن کر کے سب کام کرنا تب وہ تیرے لئے سیدھا مارگ نکالے گا بولو آمین تب ہی وہ آپ کے لئے سیدھا مارگ نکالے گا اسرائیلیوں کو ٹیڑے مڈے راستے سے کیوں جانا پڑا تھا کیونکہ وہ اپنی سمجھ کا سہارہ لے رہے تھے راستہ اتنا لمبا نہیں تھا اتنے سال کا نہیں تھا وہ راستہ ایکچلی میں تھری ڈیس کا تھا پر کتنے سال ہو گئے ان کو خلیلویہ کتنے کو سمجھ میں آ رہا ہے ان کی جو عبدی تھی ٹائم تھی کتنے لمبا چلا گیا اس کنان دیش ہے پہنچنے کے لئے جو کی وہ پاس میں تھا لیکن وہ کیسے دور بن گیا وہ کیسے ہو گیا ہم اپنی بلیسنگ کو دور کھوڑی کر دیتے ہیں جب اپنی سمجھ کا سہارہ لینا شروع کر دیتے ہیں اپنی آشیچوں کے لئے رکاوٹ ہم خود بن جاتے ہیں جب ہم اپنی سمجھ کا سہارہ لینا شروع کر دیتے ہیں اور پمیشہ کے وچن کا سہارہ لینا چھوڑ دیتے ہیں جب آپ پرمیشہ کے سننی چھوڑ دیتے ہیں اس کی ماننی چھوڑ دیتے ہیں اس کو وچن کو لینا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ وچن کو کی نہیں مان پاتے ہیں اس کی بہت سا ریزنز ہو سکتے ہیں اور اس ریزنز کے پیچھے بھاگتے ہو آپ بھول جاتے ہیں کہ پرمیشہ راجعوں کا راجعہ گریٹ کیریٹر سب کچھ بنایا ہے ہالیلویہ آپ کے رشتیدار سے بڑا ہے آپ کے پریوار سے بڑا ہے آنکہ بوس سے بھی بڑا ہے آنکہ نوکریز جو بڑا ہے وہ آپ کے لائف کو سیدھا کر سکتا ہے اور آج آپ کو پرمیشہ کا ڈر اور بھائی نہیں اور اس لئے آپ اپنی سمجھ کا سارا لیتے ہیں اور آپ پرمیشہ کی سمجھ کا سارا لینا چھوڑ دیتے ہیں پرمیشہ کی وچن کا سارا لینا چھوڑ دیتے ہیں اس لئے آپ کے لئے وہ مارگ کیا ہو جاتا ہے ٹیڑھا ہو جاتا ہے بلیسنگ کی جو جو ٹائم پیریڈ ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے اسرائیلیوں کو جو راستہ تھا سیدھا تھا بٹ پرمیشہ کو کیا کرنا پڑا انہیں گھومانا پڑا کیوں کیوں کیونکہ وہ اپنی سمجھ کا سارا لیتے تھے وہ بار پر بڑھ بڑھ آتے تھے بار پر پرمیشہ آنا کا نہیں کرتے تھے وہ موسیٰ کی سننا ہی نہیں چاہتے تھے وہ اپنی کرتے تھے وہ بار 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 پرمیشہ کے اوپر دوش لگاتے تھے ریزلٹ کیا اترا ان کے لائپ میں راستے عوضی بلیسنگ کے سارے ڈیوزیشن کیا ہو گئے لمبے ہو گئے ٹائم عوضی لمبی ہو گئی اور کیا ہو گیا اس کے بعد ان کے بچے کو اسرائیلی کے جو بچے تھے جنگل میں ہی مرنا پڑا ہالیلویہ اس لئے موسیٰ میں پروبائیو بہنو آج سے آپ نے اپنی سمجھ کا سارا نہیں لینا ورنٹو پرمیشہ کے بچن کو روز میڈیٹیٹ کرنا ہے کوئی بھی کام ہو پراتنہ کریں اور پرمیشہ آپ کے لئے سیدھا مارگا نکالے گا آپ کو یہ دے آج کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ پربو میں کیا کروں میرا راستہ کیسے نکلے گا آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کیوں نہیں پرمیشہ سے بات کرتے ہو پراتنہ میں بیٹھو فاسٹنگ میں جاؤ پرمیشہ کے نکٹ جاؤ وہ آپ کو بدھی دے گا سمجھ دے گا راستہ نکالے گا پراتنہ میں بیٹھو پرمیشVer آپ کے لئے جرور راستہ نکالے گا پرمیشVer کے ہینڈ آور کر دو پرمیشVer اب میں نہیں سنبھال سکتی میں نہیں کر سکتی میں نہیں کر سکتا پرمیشVer میری جندگی تیرے ہاتھ میں میرا سب کچھ تیرے ہاتھ پہ ہے پرمیشVer میں تجھے چھوڑ نہیں سکتی پرمیشVer مجھے تیرے پیچھے ہی چلنا ہے میں آپ سے پریم کرتی ہوں پرمیشVer آپ میرے راستہ نکالیں آپ مانگو تو صحیح پوچھو تو صحیح پرمیشور سے وہ کیوں نہیں کرے گا وہ پرمیشن کہتا ہے کہ وہ اپنے کھوجنے والوں کو پرتفل دے گا جب آپ پرمیشور کے سمی پائیں گے کھوجیں گے پرمیشور سے بیٹھیں گے رو رو کے تو ہائی دیں گے پرابطہ کریں گے تو وہ آپ کو پرتفل دے گا ٹینشن نہ لو سارا پرمیشور کے آگے دینا شروع کرو پرمیشور سب کچھ صحیح کرنے والا آپ کے لائف میں یہ دی آج اپنی سمجھ کا سارا نہیں لیں گے تو یہ دی پرابطہ کے آگے سب کچھ سمرپن کر دیں گے تو بولو سب سے بڑھ کر میرا عیشیو مسیح ہے بولو میرا پرمیشور ہے بولو مجھے بدھی دے سمجھ دے تو وچن کیا کہتا ہے آگے حالیلویہ اور اسی کو سورن کر کے سب کام کرنا تب تلے سیدھا مارگ نکالے گا حالیلویہ تو تو پرمیشور منشی دونوں کا نگرہ پائے گا تو اتنی بدھیمان ہوگا حالیلویہ اور اپنے دوسری میں بدھیمان نہ ہونا یوہ کا بھائی ماننا اور بورائی سے الگ رہنا ایسا کرنے سے تیرا شریبھالا چھنگا تیری ہڈیاں پوشت رہیں گے بولو آمین سب کچھ بیسٹ ہوگا آپ کے لائپ میں بشرت یہ ہے کہ پرمیشور کے وچن کو کبھی بھی مت بھولنا پراتنا کرنا مت چھوڑنا سنگتی کرنا مت چھوڑنا حالیلویہ جو پرس آسائنمنٹ جو لوگ پرمیشور کا کام کرتے ہیں کام کرنا مت چھوڑنا حالیلویہ اچھا دیکھو اتار چڑھاواتا ہے جندگی میں یہ حصہ ہے لیکن اسی میں ہی پرمیشور کو کھرا بنائے گا اور صد بنائے گا یہ ایک پرگ بھی ہو سکتی پرکشہ بھی ہو سکتی ہے بہت چنتائیں والی جیبن بھی ہو سکتی ہے لیکن پرمیشور کہتا ہے میں تیرے ساتھ چنتہ کو دور کر دوں گا یا آپ سب کچھ پرمیشور کے ہاتھ میں صاحب کر کہیں گے پرمیشور مجھے کوئی چنتہ نہیں پرمیشور میری جنگی تیرے ہاتھ میں میرے بچے تیرے ہاتھ میں میرے پروار تیرے ہاتھ میں میرا بیسوس تیرے ہاتھ میں میرا کام اور جاب everything پرمیشور تیرے ہینڈ میں کرتی ہوں کرتا ہوں تو دیکھو پرمیشور آپ کے لئے کیسے راستہ کھولیں گے پوری طرح سے یہشو مسیح میں آئے پوری طرح سے اپنے جیون کو سمار پڑھن کریں ہینڈ اوور کریں اور وہی پرمیشور آپ کے لائف میں سب کچھ ٹھیک کرے گا مسیح میں پریبھائی ہو بہنو ٹینشن نہ لو کسی بھی بات کے چنتہ نہ کرو اپنی سمجھ کا سہارہ نہ لو بائبل پڑھنا شروع کرو وچن پڑھنا شروع کرو ہالیلویہ یہ دیب کو پڑھنا نہیں آتا تو سنو وچن کو اور دیکھو پرمیشور آپ کو نکاس کرے گا اجات کرے گا آپ کے گھر میں جس کو پڑھنا آتا اس کو بولو کہ تو میرے لئے بائبل پڑھ اور دیکھو وہ آپ کے لئے جب بائبل پڑھے گی تو پرمیشور کو پرسنے کریں گے کہ آپ پرمیشور کے پراتیب بھرہیم اور بھوک دکھا رہے ہیں پیاس دکھا رہے ہیں ہالیلویہ پرمیشور مسیح کے تاریف مسیح میں پریبھائی ہو بہنو پراتنا جرور کریں وچن کو جرور پڑھیں جیسے مرجی ہو ہالیلویہ پرمیشور کو ٹائم جرور دیں اور دیکھو پرمیشور سب کچھ کیسے ٹھیک کرتے ہیں اس لئے درے مت خبرائے مت آپ اپنا جیون پرمیشور کے ہاتھ میں رکھو اور پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ تو ادھیک کشل سے رہے گا اس کا مطلب ہی آپ کے لائپ میں بہت کچھ اچھا ہونے والا آپ کے لائپ میں بیسٹ ہونے والا کیا آپ آمین بولیں گے کیا آپ ہالیلویہ بولیں گے کیا آپ کومنٹس کریں گے کیا آپ ریسیب کریں گے سوچن کو جو میں کہہ رہی ہوں آپ اور ادھیک کشل سے رہنے والے جوڑ سے بولو آمین اور لکھ کر بولو آمین ہالیلویہ بولو آمین ہالیلویہ بولو میں ریسیب کرتا ہوں بولو میں گرہین کرتی ہوں بولو میں گرہین کرتا ہوں کہ پرمیشور میرے ساتھ ہے ہالیلویہ آئے ہم گواہی کو سنیں گے اور اس کی بات میں آپ کے لئے پراتھنا کروں گے آئے کلیسیا ہم پرمیشور کی نام کی مہیمہ کے لئے ایک اور گواہی کو سنیں گے سبھی جن دیان سے اس گواہی کو سنیں گے پرمیشور مسیح کی تاریف ہو پرمیشور کی استودی ہو اس بہن کا نام عمرجیت ہے اور یہ خرر سے ہے اور یہ لگ بک ڈیڑھ سال سے پرمیشور کی حضوری The God of heaven church کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں اور لگاتار یہ سنگتی کے لئے پرمیشور کے بھون میں آتے ہیں اور یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں جو سفید موتیا بین ہوتا ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گیا تھا اور ان کو آپریشن کے لئے بولا گیا تھا اور یہ سسٹر بتاتے ہیں کیونکہ یہ اپنے گھر کے آس پاس اسی محلی کے ایریا میں ہی یہ آپریشن کروانا چاہتے تھے اور انسٹر کے پریسکرپشن کے انسار ڈاکٹر نے انہیں بولا کہ آپ کا جو پرابلم ہے جو وائٹ موتیا بین ہے وہ زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں آپ کو چنڈی گھر کے بڑے ہسپیٹل میں ریفر کرنا پڑے گا آپ کو اپنا آپریشن وہیں سے ہی کروانا ہوگا اور یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ انہوں نے بڑے وشواس کے ساتھ مسکراتے ہوئے پہلے پر میں آنکھیں بند کر کے پرارتنا کیا اور مسکراتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں ڈاکٹر زی مجھے آپ سے ہی کروانا ہے اور بلکہ آپ تو صرف ایک ذریعہ ہے آپریشن تو میرا ڈاکٹر ہی کرے گا اور مجھے یہیں صحیح کروانا ہے اور یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے یہ ورڈ اس ڈاکٹر کو بولے تو وہ ڈاکٹر ہس پڑے اور بولتے کہ ایسا بھی ہوتا ہے اور یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ آنجی ایسا ہی ہوگا آپ شروع کریں میرا آپریشن کرنا باقی میں پرمیشن کے ہاتھوں میں دیتی ہوں آپ آپریشن کریں گے ضرور پر میرا پرمیشن آپ کے ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے میرے آپریشن کو سکسیس فول کریں گے اور یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ ان کا جو آپریشن پچیس جون دوہزار چوبیس کو ہونا تھا اور اسی ہوسپیٹل میں کروایا اور اسی ڈاکٹر نے کیا اور یہ بتاتے ہیں کہ جب آپریشن کرنے کے لیے یہ آپریشن تھیٹر میں جائی رہے تھے انہوں نے پرارٹنا کیا اور پریر سنٹر میں بھی کال کروایا اور پر میشن کے ہاتھوں میں سرندر کیا سب کچھ اپنے آپ کو اور ڈاکٹرز کی پوری ٹیم کو اور یہ سسٹر کو پر میشن کے داسی کے دورہ کی گئی پرارٹنا بھی یاد آئے کہ جو بھی آپ کے آپریشن ہونے والے ہیں وہ سکسیس ہوں گے پر میشن کے سورگ دوتوں کی ٹیم آ کے آپ کے آپریشن کرے گی اور یہ سسٹر بتاتے کہ وہی ورڈ کو ریسیو کرتے ہوئے انہوں نے ریلیز کیے اپنی آپریشن تھیٹر میں کہ آج یہ ڈاکٹرز کے ذریعے پر میشن کے سرگ دوت میری آنکھوں کا آپریشن کریں گے اور یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ جب آپریشن ہو گیا تو ڈاکٹر نے انہیں خود دیا کے بولا کہ سچ میں آپ کا آپریشن میں نے نہیں کیا ہے پر اتنا سکسیس جو ہو نہیں سکتا تھا وہ ہو چکا ہے اور یہ سسٹر بتاتے کہ سچ میں وہاں پر انہیں بہت جدہ خوشی کہ پر میشن ان کے وشواس کا آدھر کیا اور ان کے جیون سے پر میشن نے اپنی مہمہ کو پرگٹ کیا اس آسپیٹل میں ڈاکٹر کے سامنے سبی جان پر میشن کا دھنے واد کریں کیونکہ جب جب کلیسیا آپ پر میشن کے بھون میں آ کر کے پر میشن کی داسی اور داس کے ذریعے کی گئی پرارتناوں کی گھوشناوں کو جب آپ ریسیو کرتے ہیں وشواس کے دوارا تو آپ کے جیون میں کام کرتی ہیں پر میشن کو سیکسس کیا سبی جان تعلق کے ساتھ ایک بار پھر سے پر میشن کا دھنے واد کریں وہ دیہ کا ساغر ہے وہ انگرہ کاری ہے اور پر میشن نے انگرہ کیا اور ان جیسے کے جیون کی دوسری گواہی یہ ہے کہ جون منت دوہزار چوبیس کو ان کے شریر میں یورین کی انفیکشن کافی زیادہ بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے بتاتے ہیں کہ انہیں اٹھنے بیٹھنے بھی بہت زیادہ پرابلمز ہو رہی تھی اور کسی کے ساتھ یہ ڈسکس بھی نہیں کر پا رہے تھے اور جب انہوں نے ریپورٹس کروایا تو ریپورٹس میں انفیکشن کا لیول انکریز تھا جانے کی بڑا ہوا تھا اور یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ تیس جون دوہزار چوبیس کو یہ پر میشن کی حضوری کو رویوار کے دن آئے اور انہوں نے پر میشن کے داس سے سپیشل پرارتنا پرارتنا سبا کے بعد مل کے تو یہ سسٹر بتاتے کہ اس کے بعد انہوں نے دو دن کے بعد اپنا یورک ایسی کا ریپورٹ پھر سے کروایا اور کہتے کہ پرابو کے انگرے کے دوارہ کی گئی پرارتناوں کے ذریعے وہ ریپورٹس نارمل آئی پر میشن کا دنے واد کرے کلیسیا وہ ہماری پر میشن جو ہماری پرارتناوں کو سن کے اُتر دیتا ہے اور وشواس کا آدھر کر کے پرابو نے بڑی گواہی کے ساتھ کھڑا کیا ہے ریپورٹس نارمل آیا ہے آپریشن سکسیس پر میشن نے اپنے انگرے کے دوارہ کیا سبیزان زوردار تعلق کے ساتھ پر میشن کا دنے واد کرے یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ کل تیرہ جولائی دوہوزار چوبیس کو جو پرارتنا پر میشن کے بھون سے کی جا رہی تھی اس میں اس میں یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ پاسٹر اشوک جی نے یہ سپیشل پرارتنا کی تھی کہ جو بھی آپ اپنی کمائی کا پہلا حصہ اور جدی آپ کسیس پاسیبل ہے تو آپ اپنی اپنی ایک سیلری پر میشن کے بھون میں ضرور دیں کیونکہ بھون کی زمین کے لیے بہت زیادہ ضرورت کر کے انہوں نے اس طرح سے ساری کلیسیا کو بولا تو یہ سسٹر کہتے ہیں کہ میں نے اس ورڈ کو رسیو کیا تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس اس ورڈ کو یاد کر رہے تھے کہ پربو میں بھی سیوہ کرنا چاہتی ہوں پر میرے پاس کچھ ہے نہیں میرے ہاتھ کھالی ہیں اور یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو کی جرمنی میں ہے اور اس کا شام کو کال آیا کہ ممی آپ نے آپریشن کروانا تھا تو اس کے پیسے کی کمی ہے تو میں بھیج رہا ہوں آپ کو پیسے تو وہ پیسے آپ آپ اپنے آپریشن کے لیے رکھیں اور جبکہ یہ سسٹر نے بتایا کہ میرا آپریشن ہو چکا میرے پاس پیسے تھے اور انہی پیسے سے میں اپنی آپریشن کرویا اور یہ سسٹر نے کیونکہ اس منشہ کے ساتھ یہ پرارتنہ کر رہے تھے کہ سپیشل پرارتنہ کی گئی تھی کہ جو بھی آپ اپنی پہلی کمائی جہاں اپنی ایک سیلری پرمیشن کے بھون میں بھوئے گے تو پربو آپ کو بلیس کریں اور یہ پہلی گوائی ابھی کالی اننونسمنٹ ہوئی اور سچ میں پرمیشن نے انتظام کیا اور یہ جتنے بھی پیسے میرے بیٹے نے ان کو بھیجے ہیں یہ کہتے کہ انہوں نے سارے بھون کی زمین کے لئے سبی جن پرمیشن کا دنی بات کریں وہ انتظام خدا ہے اور سچ میں پرمیشن انتظام کیا سبی جن کلی سے زون در تعلق کے ساپ ربو کا دنی بات کریں ربیشن مسئل کے تعلیم اس گوائی کے لئے تعلیم جا کر پرمیشن کا دنی بات کریں گے دنی بات یشیو میں پرات نہ کرتی جتنے لوگ پریشان ہیں جو لوگ سب مجمع نہیں آرہ ہیں جو کنفیوز ہو گئے جو پریشان ہو گئے ہیں میں پرات کرتی بندھن پریوار میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا یشیو کے نام سمجھ دے بدھی دے گیان دے سامرت دے دے اور ان کی سودھی لے پرمیشن چھوٹے سے لے بڑے لوگوں کو تک جو بھی پرات نام مانگ رہا یشیو کے سامرت نام میں پرمیشن کا آتما شو لے شو لے ایشیو کے سامرت نام میں پرات نہ کرتی بندھن ٹوٹے اور آجاد ہو جا پرمیشن بڑی گوائی کے ساتھ کھڑا کر دے ہم تیرے نام کی مہمہ کرتے ہر ایک جنگی کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہ مسیح میں پریبائی ہو میں چنت نہ کر پرات میں آجائے سبھی چند میں پرات نہ کرتی ہوں ایشیو کے نام میں پرات نہ کرتی ایشیو نام میرے دوست شکتی ویروت کی آتما اور لڑائی اور جھگڑے کی آتما کو کہتی خولی گو س فائر ایشیو کے نام میں پرات نہ کرتی اجاد ہو جائے پویتر آتما کھولی گو سفار ہر ایک آشانتی کی سپیرٹ چھوڑ کر جائے ہر ایک لڑائی جھگڑے کی سپیرٹ چھوڑ کر جائے ان کے پریوار کو پہمیش ترہ ہاتھ پہ دیتی ہزم وائیو کو میں ایک کرتی ہوں اور یشیو کی اللہ میں کور کرتے شیطان دور ہو جائے جن کے پریوار کو توڑ رہا اے دوسرے آتما دور ہو جائے رکھو یہ ادھکار نہیں میں اپراف تک کرتے کہ جیون کو پہ ادھار کی گوشنا کرتی کئی لوگ پریشان ہیں اپنے فائننس کو لے کر یشیو گوشنا کرتی رہے گوشنا کرتی کئی لوگ پریوار پریشان اپنے اپنے فائدر اللہ مدل اللہ ساسسر کو لے کر نن کو لے کر ریش کے نام میں سب کچھ بدل جائے اور سب کچھ بیس ٹھو کر بدل جائے اپنے تیرے وچن کو میں گوشنا کرتی ہوں اور تیرا وچن کہتا ہے ایسا کرنے سے پارویش کے شانت آپ کی ہردہ میں راج کرے اور کسی بھلی وستو کی کمی گھٹی نہ ہوگی ایسا کے نام میں آنند کا جیون جائیں جو آپ پریوار کو توڑ رہا ہے ایسیو کے نام میں ختم جائے جو لوگ بیمار ہیں ایسیو کے نام کھانے جب بیک پین کے در سے اجاد ہو جہے گھٹنے کے در سے اجاد ہو جہے پیر کے در سے اجاد ہو جہے گھپتی بیماری کو چھوڑ کر جائے میں پیرات میں سردی خانسی بکھار کے سپریٹ چھوڑ کر جائے یہ شکر نام میں پراک نہ کرتی چنگ اور اجاد ہو جائے جو چلنے روگھرنیا کی پرابلم چھوڑ کر جائے آنکھوں کی پرابلم چھوڑ کر جائے سننے پاتے سننے لگے دانتوں کی در سے اجاد ہو جائے ہر کمجوری چھوڑ کر جائے ارثوراٹیس کی روگ ہر طرح کی ایشو کے نام میں جائے جو شیطان آپ کو بار بیمار کر رہ رہ اس گھڑ کو میں ڈھا دیتی گرا دیتی ہوں ایشو کے نام میں اجاد ہو جائے پویتر آتما شورا جات کر تیرے کوڑے کھانے دور چنگز ہون چکے تیرے لخوں میں جیوہ نے پرابلم چھوٹکار دی دھنیواد کرتے تیری مرجی پوری پرمیش ہم تیرے دھنیواد کرتے پرمیش رہے کھے لوگ بہت سارے پرابلم کو جیل رہے جو اچھا کھانا نہیں کھا پارے پرمیش سب کچھ بیس دن کے لائپ میں پورا کر جرورتوں کو پورا دیوائن ہیل پر بیش کر مدد کر جن کے پاس جاب جاب کی بیس بزنس کے گھوش راستے کھول جائے کرتی حلیلویہ جو لوگ کو دھار نہیں پہ پورا کسامت کے دار ایشو کے نام پورا دھر پرمیش پورا دھر پورا 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 جو لوگ کو نیند آتی نیند کی آتما جا پورا پورا دھر سنب حلیلویہ فاسٹنگ پریر کرنے کے لئے مدد سہت پورا سنی دھنی بات کرتے ہیں تیری شامی اللہ پرمیش پیتہ آج بھی آپ کارگ ملون سے ہم سب اس مہم میں بدل جانا چاہیے ایشو کے نام سے مانگ سنو کبر کلیجی پیتہ آمین سب جن بولے حلیلویہ شکریہ جرور کریں تو پربو میں سرودہ اندیت رہے پربو میں ڈی بات برد جن جائے اور بھی اپنی آفرنگ کو پرمیشی کے راجی کے لئے بھو سکتے ہو حلیلویہ پربیش مسی کی تاریف دھنی واد دیش ہو 25 جلائی کلی سب کو انوائیٹ کرتے